بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائنت کلاس کا یونٹ نمبر ٹو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں دو پیرے ہم نے پڑھنے میں نے کہا تھا کہ ہم کچھ اور بھی ایڈ کریں گے پہلے چپٹر میں ہم نے ناؤن ورب اور ایڈییکٹیو ڈھونڈے تھے اور دوسرے چپٹر میں میں نے کہا تھا کچھ اور چیزوں کے اضافہ کریں گے میرے دین میں یہ تھا کہ میں ایڈ ورب کو شامل کروں گا ایڈ ورب کو تو ان دو پیروں میں جو پہلے دو پیرے میں نے یہاں پہ آج آپ کو میں نے پڑھانے ان میں ایڈ ورب نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے یہاں پہ ایڈ ورب نہیں لکھی صحیح تو اس کی جگہ پہ میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں گا کہ ورب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور چیز ایڈ بھی کریں گے اور یہ جو چیزیں ہم نکال رہے ہیں یہ جو چیزیں ہم نکال رہے ہیں ان میں سے کسی ایک ہی جو تفصیلات ہیں کچھ نہ کچھ میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو آج ہم ورب کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ورب کی جو بیسک ٹو کائنڈز ہیں نا وہ کیا ہیں اور یہاں پہ وہ آیا ہے بھی یا نہیں یا کیا حساب کتاب ہے اور ہم ساتھ ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹینسز میں ایکٹیوائز ہم نے سیکھا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا ایکٹیوائز کام کر چکا ہے تو اس کا جو پیسیوائز کیسے بنانا ہے وہ بھی ابھی ہم سیکھ لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں ناؤنز ناؤن میں پیٹریوٹیزم حب الوطنی مدر لینڈ مادرے وطن ڈیووشن وفاداری پیٹریوٹ محبی وطن نیڈ ضرورت کنٹری مین ہم وطن کھوالیٹی خصوصیت سٹریند طاقت کریج جورت لکھ لیں ہیں نا سارے آپ نے لکھ لیں ہیں انٹرسٹ فائدہ سوورینٹی حاکمیت انٹیگریٹی سالمیت اگر آپ کو کسی میں ڈاؤٹ ہو سپیلنگ میں آپ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور جب آپ نے ویڈیو سننی ہے آپ ویڈیو سنتے ہیں تو آپ کتاب کھول کے نا میں ترتیب سے لکھواتا ہوں آن ڈی تو آپ انڈر لائن کر لیں ہائی لائٹ ہائی لائٹر لے کر اس کو ہائی لائٹ کر لیں جو ناؤن ہیں دو تین طرح کے آپ یہ نا وہ کر سکتے ہیں اور یہاں بھی جو لوگ سن رہے ہیں تو دو تین طرح کے ہائی لائٹر لے لیں جب میں یہاں پہ لکھواؤں ہوں ناؤن تو یہاں پہ وہ پھرز گیا گرین کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور جو میں ورب لکھواؤں ہوں تو جو ورب ہیں ان کو ریڈ کے ساتھ آپ کر لیں اور جب میں ایڈجیکٹیو لکھواؤں ہوں تو اس کو کسی اور کے ساتھ تو اس طرح جو ہے نا ایک تو پتا چلتا ہے کہ یہ طالب انہوں پڑھنے والے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ادھر جملے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے وربز میں کچھ نہوں میں نے وہاں پہ لکھیں یہاں پہ جگہ نہیں تھی عانر عزت ویلیوز تعداد سوری تعداد نہیں اقدار ویلیو قدر کمپرو مائز سمجھوتا سیکریفائز قربانی پریزرویشن بقا پروٹیکشن تحفظ ورب میں سیکریفائز قربان کرنا آرائز اٹھنا کنسیڈر سمجھنا سیفگار تحفظ کرنا رینڈر دینا اور پیش کرنا اور ایڈجیکٹیو میں جو دو لفظ ہیں ان دو پیروں میں ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کمنٹ ایبل قابل تحریف سپریم آلہ بڑیہ ٹھیک ہے تو یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے الفاظ مانی یہ دو پیرے میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ نے ان پیروں کا ترجمہ اور اس کے بعد جو ٹینس آگے میں پڑھاتا ہوں آپ کو اور ورب کے بارے میں ہم دوبارہ بحث کرتے ہیں دیکھیں جی پیٹریوٹیزم حب الوطنی پیٹریوٹیزم means love for the motherland or devotion to one's country حب الوطنی کا مطلب ہے love محبت for the motherland مادرِ وطن کے لیے اور devotion یا وفاداری devote کرنا اپنے آپ کو وقف کر دینا devotion وقف وفاداری to one's country اپنے ملک سے ٹھیک ہے اپنے ملک اپنے ملک سے وفاداری a patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises ایک محبت وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے and is willing اور امادہ ہوتا ہے to sacrifice کہ وہ قربان کر دے قربانی دے when the need arises جب ضرورت arises اٹھ کھڑی ہو پیدا ہو the word patriot comes from the latin word patriota which means country man لفظ patriot یہ آتا ہے لیا گیا ہے آتا ہے latini کے لفظ patriota سے جس کا مطلب ہے country man ہم وطن it is considered a commendable quality یہ سمجھی جاتی ہے قابل تعریف quality خصوصیت اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس کی بہتری کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں یہ اچھا وصف ہے اور اگر ایک بندہ کسی ملک میں رہے اور ملک اس کے اوپر توجہ دے وہاں کی افواج اس کے protection کریں اور وہاں کے لوگ اس کے پھلنے پھولنے کے لیے اقدامات کریں اور بندہ بڑا ہو کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو ملک دشمن ان کے ساتھ مل جائے اور اپنے ہی ملک کے خلاف ساتھشیں کریں تو اس کو غداری کہتے ہیں پیٹریوٹیزم gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation حب الوطنی یہ لوگوں کو دیتی ہے طاقت and courage اور جرت to safeguard تاکہ وہ تحفظ کریں the interest of the country ملک and nation اور قوم کے انٹرسٹ فائدے کا فائدے کا safeguard وہ تحفظ کریں for a patriot ایک محب وطن کے لیے the sovereignty integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made ایک محب وطن کے لیے حاکمیت integrity سالمیت and honor of the country اور ملک عزت are supreme values یہ سب سے بڑی اقدار ہیں جن پر no compromise can be made سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا patriots render sacrifice for the preservation and protection بنانے کا طریقہ یہ ہے آپ یہاں پہ زمائر لگائیں گے اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ تھوڑا سا اس میں کوشش کریں گے اس میں آپ کی زبان بھی کھل جائے گی اور جملے بنانے بھی آئیں گے اور کبھی بھی آپ کو نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے اس میں third form لگانی تو آپ نے یہ بن جائے ہے active wise یہ کیا بن جائے گا active بلکہ یہ لینے تو اب یہ دیکھیں اس کا passive wise بنانا ہے اس کا آپ نے کیا بنانا ہے passive wise یہ ہم لگا دیتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لگا دیتے ہیں وہ لے جا چکا ہے اب اس کا اپنی passive wise بنانا ہے اس کا سٹرکچر ہے passive wise کا وہ ایسے ہے کہ آپ یہاں پہ بین لگا دیں تو اس کا passive wise بن جائے گا آپ یہاں پہ کیا لگا دیں بین لگا دیں یہ میں آپ کو پریکٹس کراؤں گا تو پھر آپ زیادہ آئے گی اب یہ passive wise ہے he has been taken اس کو لجائے جا چکا ہے she has been taken وہ لے جائے جا چکی ہے they have taken وہ لے جائے چکے ہیں you have taken تم لے جا چکے ہو you have been taken تم لے جائے گیا ہے اب ایسے wise میں کیا ہوتا ہے دیکھیں جو ہوتا ہے نا کام کرنے والا جس کو subject کہتے ہیں subject اور verb اور object ایکٹ ٹھیک ہے ایکٹی وائس میں جو verb ہے آپ اس کے نسبت کرنے والے کی طرف کرتے ہیں he has taken وہ لے جا چکا ہے جس نے کام کیا ہے اچھا اب لے جا چکا کس کو بندے کو لے جا چکا نا وہ فلان کو پکڑ کے لے گیا ہے تو اب پیسی وائد آپ نے بنانا جب ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس ورب کی نسبت ادھر کر دیتے ہو وہ بندہ لے جائے جا چکا ہے تو وہ بندہ ادھر آ جائے گا آگے لگ جائے گا وہ لے جائے جا چکا ہے تو اس طرح پیسی وائد میں کیا ہوتا ہے کہ کام جس کو پر کیا جاتا ہے اس کی طرف کام کی نسبت ہوتی اور کرنے والے کو نکال دیتے ہیں یا پھر بائے کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے فرد کہ یہ جملہ ہم نے بنیا تھا وہ اس کو لے جا چکا ہے اب ہم جب شروع میں جائے گا تو ہی بن ہے تو یہ ہم بن جائے گا سمجھ جا رہی یہ بات اس سے ایک اور بات سمجھ جائی وہ بات یہ سمجھ جائی کہ پیسی وائد اگر ورب کے بعد یہ والا ہوگا تو پھر پیسی وائد آئے گا ورب کے بعد آگے والا جو اوبجیکٹ ہے وہ ہوگا تو پھر پیسی وائد آئے گا ادر وائد پیسی وائد نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ورب دو طرح کے ہوتے ہیں دوسری لفظوں میں یوں سمجھ لیں ورب کتنی طرح کے ہیں دو طرح کے ہیں ایک کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیو ایک کو کیا کہتے ہیں ٹرانزیٹیو اور دوسری کو کہتے ہیں ان ان ٹرانزیٹیو اب یہ دیکھ لیں جس ورب کے بعد یہ والی چیز ہوتی ہے نا وہ ٹرانزیٹیو ہوتا ہے آپ نے کام کیا اور وہ کام کسی چیز کو پر ہوا تو وہ ٹرانزیٹیو ہے اور اگر اکیلا ورب آگے مطلب کرنے والے کے ساتھ کام ہے اب جیسے یہاں کر رہا ہوں ٹیچنگ کیا کر رہا ہوں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ ٹیچ کرنا یہ ٹرانزیٹیو ہے ٹھیک ہے ایسے ہنسنا میں ہنستا ہوں تو یہ ان ٹرانزیٹیو ہے میرے ساتھ ہے میں کوئی چیز دیتا ہوں اور ظاہر بعد کسی کو دوں گا تو وہ ٹرانزیٹیو بھی بنا سکتے ہو اور اگر ان ٹرانزیٹیو ہے ان ٹرانزیٹیو کے بعد وہ اوبجیکٹ نہیں ہے اب اس کا پیسی بیز بنا سکتے ہیں اس لیے آپ کو پیسی بناتے ہوئے آپ نے مائنڈ سیٹ کو استعمال کرنا پڑے گا کہ آیا یہ ایسا ورب ہے کہ وہ کرنے والے کے ساتھ سیکریفائس سیکریفائس آرائز 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 پہلے تینے شکلیں یاد گالے کنسیڈر ای ڈی لگے گئے کنسیڈر سیفگارڈ 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 رینڈر 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 اب ان میں آپ دیکھیں قربان کرنا ظاہر بات ہے قربان کوئی نہیں کوئی چیز کی جائے گی نا بھئی قربان کی جائے گی نا کوئی نہیں کوئی چیز تو یہ یہ ٹرانزیٹیو ہے آرائز اٹھنا اب میں اٹھ رہا ہوں اب اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ان ٹرانزیٹیو ہے سمجھا رہے یہ بات کیا نہیں سمجھا رہے یہ ان ٹرانزیٹیو ہے کنسیڈر سمجھنا اب آپ کسی کو سمجھیں گے لہذا یہ ٹرانزیٹیو ہے اور سیفگار تحفظ کرنا آپ کسی کا تحفظ کریں گے تو لہذا یہ ٹرانزیٹیو ہے رینڈر دینا پیش کرنا آپ کو یوں کوئی چیز دیں گے لہذا یہ ٹرانزیٹیو ہے تو یہاں پہ ایک ورب ہے جو ان ٹرانزیٹیو ہے اور اس کا پیسی وائد نہیں آئے گا اس کا پیسی وائد نہیں آئے گا اور جو باقی ہیں ان کا پیسی وائد آئے گا اب وہ اس کی مطابق آپ نے کیسے بنانا ہے فرض کیا کہتے ہیں وہ اپنی زندگی قربان کر چکا ہے تھرڈ فارم لگائیں گے نا تھرڈ فارم اب اس کا پیسی وائد یہ ادھر چلا جائے گا کام کی نسبت اس کی زندگی قربان کی جا چکی ہے تھرڈ فارم بھی رہ گئے بائی ہم ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں جی تو ایسے میں تمہیں سمجھ چکا ہوں I have considered you اب اس کا پیسی وائد تمہیں سمجھا جا چکا ہے you have been considered by me ٹھیک ہے ایسے سیفگار تحفظ کرنا ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کیا ہے we have safeguarded our country ٹھیک ہے ہمارے ملک کا تحفظ کیا گیا ہے our country singular ہے our country has been safeguarded by us تھوڑی اسی practice کی ضرورت ہے یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے آگے آگے چل کی جیسے جیسے ہم جائیں گے practice کریں گے اب render sacrifice یہ وہاں پہ آیا ہوگا sacrifice دینا کر ٹھیک ہے render something ہاں انہوں نے کچھ کچھ دیا ہے they have rendered something ایک منٹ انظار کریں ذرا انہوں نے کچھ دیا ہے they have rendered something 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 has been rendered by them تو اس طرح آپ کو آج آپ نے جو نئی چیز پڑی ہے وہ یہ پڑی ہے adverb کیونکہ نہیں تھا میں نے ویسے بھی تفصیل بتانی تھی اس کو میں نے add نہیں کیا آپ نے یہ پڑا کہ vverb کی دو قسمیں transitive اور intransitive اور passive wise میں vverb کی نسبت جس کو پر کام کی جاتا تو اس کی طرف کی جاتی ہے اور جو intransitive اس کا passive wise نہیں آئے گا transitive کا passive wise آئے گا ٹھیک ہے موسیقی